جھارکھنڈ کے دیوگھر میں ترکوٹ پروت پر روپے میں فسے لوگوں کو سرکشت نکالنے کے لیے چلایا گیا ریسکیو آپریشن منگل بار کو ختم ہو گیا ائر فورس سینہ اور آئی ٹی بی پی جوانوں نے قریب پینتالیس گھنٹے کی جدد و زہد کے بعد ہوا میٹ کے لوگوں کو بچا لیا حالانکہ اس حادثے میں ایک مہلہ سمیت تین لوگوں کی موت ہو گئی اور بارہ لوگ گھائل ہو گئے اس حادثے سے بچے ہوئے لوگوں نے جو آپ بیٹی سنائی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کھائی اور آسمان کے بیچ لٹکی زندگی میں وہ منظر بھی آیا جب لوگوں کو پیاس بجھانے کے لیے اپنا موت رتا کے کٹھا کرنا پڑا دینک بھاسکر کی ریپورٹ کے مطابق ٹرولی میں فسے وینہ کمار نے بتایا کہ جب سوموار کو دوپہر تک پانی نہیں ملا تو لگا کہ اب پیاس سے ہی مل جائیں گے اسی لیے انہوں نے اپنے موتر کو باٹل میں جمع کر لیا اسی طرح ان کے پریوار کے انہیں لوگوں نے بھی جمع کیا حالانکہ تھوڑی دیر میں پانی پہنچ گیا دیوگھر کے جھوسا مڑی کے چھٹی لال جنہیں سب سے انت میں ریسکیو کیا گیا انہوں نے اخبار کو بتایا کہ پہلی رات جو بیٹی تھی وہ سب سے بھیانک تھی ان کا پورا پریوار فسا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوگا میرے دو پوتے تھے جن کو لے کر میں چنتت تھا لیکن منگلوار کو جب میں نے اپنے پوتوں کو ریسکیو کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے راحت ملی حالانکہ میری آنکھوں کے سامنے میری پتنی گر گئی جس کا افسوس ہے یہ حادثہ آخر ہوا کیسے؟ اسے لے کر بھی اخبار نے حیران کرنے والے خلاصے کیے ہیں دینک بھاسکر نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے روپ وے کا سنچالن کرنے والی دامو در روپ وے زین ان انفرالیمٹیڈ کے پورو کرمچاریوں نے چونکانے والی باتیں بتائیں پورو کرمچاریوں نے کہا کہ روپ وے چلانے کا سمیں صبح 10 بج کر 22 منٹ سے لے کر شام 4 بج کر 20 منٹ تک کا ہے لیکن یہ صبح 9 بجے ہی شروع ہو جاتا ہے اور شام 6 بجے تک جاری رہتا ہے روپ وے شروع کرنے سے پہلے روز ڈیڑھ گھنٹے تک مینٹیننس ہونی چاہیے لیکن کرمچاریوں کے شفٹ صبح 8 بجے شروع ہوتی ہے اور 9 بجے روپ وے شروع ہو جاتا ہے پورو کرمچاریوں کا کہنا تھا کہ اس کے لیے مینجر ذمہ دار ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ دو سال کرونا میں روپ وے بند رہا اس لیے آرثک نقصان کی بھرپائی کرنی ہے اسی بھرپائی کے دباو میں پہلی بار روپ وے کو پوری شمتہ کے ساتھ چالو کر دیا گیا جبکہ اس دن ہوا بھی تیز تھی ہوا تیز رہنے پر ٹرولی کی سنکھیا گھٹانے کا مانک تائے ہے لیکن ایسا ہوا نہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ دباو کی وجہ سے شافٹ ٹوٹ گیا اور رسی کھسک گئی یہی نہیں ریسکیو کے دوران کچھ ٹرولیوں میں پانچ تو کچھ میں سات لوگ پائے گئے